سسٹم میں یہاں پہ اب ہم جو یوز کریں گے وہ انونٹری سسٹم سے یوز کریں گے یعنی ایک ہی انونٹری آف لائن بھی ہوگا اور آن لائن بھی ہوگا یعنی کوئی اگر آرڈر آن لائن کرتا ہے اس کی بھی انٹری اور ساتھ ساتھ آپ کا کوئی آپ آف لائن کو یا سٹور میں آتا ہے وزٹ کرتا ہے یا کسی کا آف لائن مرانا چاہتے ہیں اس کا بھی دونوں کے انونٹری ایک ہی رہے گی ایک ہی ہوگا ایک ساتھ مائنس ہو جائیں گے اس کے لئے ہم پاوس سسٹم کا یوز کرتے ہیں اور صرف اگر یہی چیز کسی کو ایکسس دینا ہو تو آپ اس کو ایکسس دے سکتے ہیں اسٹاب بنا کر یا اس کو پرمیشن دے کر صرف یہی چیز کا ایکسس دے سکتے ہیں اس کا کریں گے کیسے کیا ہوگا کس طرح سے ہوگا یہ چیز ہم ایک بار جان لیتے ہیں اس میں دو چیزیں ایک تو کنفیگریشن کا ہے اور دوسری چیز ہے آپ کا مینجر کا ہے تو کنفیگریشن میں اس میں اگر یہ چیز جو ہے اگر آپ یہ سسٹم سیلر کو بھی دے رہے ہیں یعنی یہی چیز ایز اے آپ جو سنگل کا ہے اس کے لئے بھی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کا جو بندہ ہے جس کو آپ نے ایکسس دے رکھا ہے کوئی تھٹ پارٹی ہے ملٹی وینڈر کے لئے سیلر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو دینا چاہتے ہیں تو اس کو آن کیجئے اور نہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایز اے سنگل وینڈر کے لئے ہم کیا کریں گے اگر آن اور ایک ہی ہے تو اس کو ہم صرف پاسٹ مینجر ہی یوز کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کوئی بھی پروڈکٹ آپ سرچ کر لیں چاہے برانڈ وائز سرچ کر لیں یا نیم وائز سرچ کر لیں اس میں دکھا ہوا کہ سرچ بائی پروڈکٹ نیم اینڈ بارکوڈ اگر آپ اس میں بارکوڈ سسٹم ڈالتے ہیں یا کوئی کوڈ ڈالتے ہیں جیسے آپ نے کہا تھا کہ میرا ایس کیو آئی ڈالنا ہے ٹھیک ہے یا پھر آپ کا جو ہے بارکوڈنگ سسٹم میں سسٹم میں پورا آف لائن کا چل رہا ہے ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں آپ جو ہے بارکوڈنگ کا سسٹم بھی انیبل کر سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے یعنی جب آپ یہ آف لائن اپنی سٹور پہ کام کرانا چاہیں تو آپ بارکوڈ کے تھو بھی آپ اس میں انویڈنٹری لے سکتے ہیں یہ کہاں سے لیں گے اس کا میں نے آپ کو پوراڈک میں ڈالنے کا اوپشن بھی بتایا تھا کہ یہ بارکوڈ کا اوپشن بھی ایبلیبل ہے اگر آپ چاہتے ہیں یہ میں بارکوڈ سے مینج کروں اس کو تو بھی آپ کر سکتے ہیں تو وہ بارکوڈ آپ کو مینج کہاں کرنا پڑے گا پوراڈکٹ ڈالتے ٹائم وہ بارکوڈ آپ کو مینج کرنا پڑے گا تب جا کے آپ کو بارکوڈ سے سرچی بلائے گا یہ آپ کا یہاں پہ بارکوڈ کا اپشن آیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ بارکوڈ آپ جو ڈالیں گے تو اس بارکوڈ سے یہاں پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ نے کہا تھا کہ مجھے اسکیو آئی ڈی سرچ کے تھرو چاہیئے تھا تو اسکیو آئی ڈی یہاں پہ وہ چیزیں لگ گئی ہیں ٹھیک ہے سنگل پوڈکٹ پی میں بھی آ گئی ہیں اور ساست ملٹی میں بھی تو اس سے پہلے بھی آ رہی تھی اب رہی بات یہاں پہ کہ یہ جو ہم کوئی پوڈکٹ کو سرچ کرنا چاہ رہے ہیں سپوز کہ کسی نے یہی پوڈکٹ لیا ہے اور اس پوڈکٹ کو ہم سرچ کر رہے ہیں بہت جسٹ آپ یہاں پہ پوڈکٹ کا نام ڈالیں اور نام ڈال کے یہاں پہ سرچ کریں یہ پوڈکٹ آ جائے گا یہ آ جائے پوڈکٹ یا پھر کوئی کیٹیگری ہے کسی پارٹیکلر کیٹیگری کے کوڈنگ لینا چاہ رہے ہیں تو اس سے بھی آپ اس پوڈکٹ کو وہ کر سکتے ہیں بائی کر سکتے ہیں یہ کیوں آتا ہے یہ وائریشن اس لئے آتا ہے کہ اگر آپ ملٹی وائریشن رکھتے ہیں کسی پوڈکٹ میں یعنی مان لیے اگر کوئی کیجی کا سامان ہے تو ون کیجی ٹو کیجی تھری کیجی اس طرح کا رکھتے ہیں تو ایک تو سرچبل آپ کو میں نے پوڈکٹ وائز دکھا دیا ایک سرچبل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کو کیٹیگری وائز کٹیگری وائز سرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کٹیگری وائز بھی آ جائے گا تو اس کٹیگری میں میں بھی کوئی پوڈکٹ ابھی فیلحال ایبلیبل نہیں ہے ہاں اس کٹیگری میں پوڈکٹ ایبلیبل ہیں تو میں جسٹ یہاں پہ سیلیٹ کرتا ہوں تو اس طرح سے ہم نے پوڈکٹ کو سیلیٹ کر لیا سیلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے یہ جس سسٹم ہے آپ کو یہ چیز میں نے بتایا ہوا تھا کہ کوئی پارٹیکولر کسٹومر ہے بس جسٹ کیا کرنا ہے کسٹومر کا نام ڈالنا ہے تو جیسے میں نے ابھی یہی ڈال دیا جسٹ آپ اس کا پورا بیلنگ اگر ایڈرس جو بھی سیلیٹ کر رکھیں وہ رہے گا یہ آلریڈی رہے گا اس کے بعد یہاں پہ کیا ہے کوئی اگر شپنگ میتھرڈ آپ کا کوئی دوسرا ہے یا شپنگ چارج اگر ہے کوئی شپنگ چارج بھی لینا چاہ رہے ہیں یعنی آپ بھیج رہے ہیں سامان اس کو یعنی وہ آیا نہیں ہے بھٹ آپ اس کو آفلین بھیل منع کے بھیج رہے ہیں تب بھٹ کوئی اگر اسٹور میں ہی وزٹ کر رہا ہے تو وزٹ کا یہاں پہ آیا ہے گا اس کا دسکاؤنٹ کوئی چاہتے ہیں تو اس میں آپ دسکاؤنٹ ہو گئے رہا جی دسکاؤنٹ ہو گئے رہا بھی دے سکتے تھے یہاں پہ آپ کا یہ بن گیا اگر آپ یہاں پہ شپنگ لگا رہے ہیں شپنگ آ جائے گا ٹیکس لگا رہے ہیں ٹیکس آ جائے گا ٹیک ہے اس کا دیا آگا ہے ٹوٹل امانٹ اب ٹوٹل امانٹ کے بعد یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے آرڈر کنفرم ایک منٹ آرڈر کنفرم کیا آر یو کنفرم اگر پوچھ رہے تو ایس ہم نے آرڈر ابھی ہم نے یہاں پہ جوز کیا ہوا تھا وہ یہاں پہ نویت جوز کیا ہوا تھا بٹ یہاں پہ ہم ایڈریس دیکھیں گے تو ایڈریس یہاں پہ ہے نہیں یہاں پہ ہمیں ایڈریس آڈ کرنا پڑے گا ٹیک ہے تو میں جسٹ اس کو ایڈریس آڈ کر دیتا ہوں آہ ٹیسٹ یہ ٹھیک ہے اس کو آپ اپنے حساب سے جو آپ کے ہیں اس کی حساب سے آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ لے لیا اسے ٹیسٹ ٹیسٹ میں نے سب ڈال دیا یہاں پہ یہ لینی رہا ہے اس میں ٹائپ کرنے کے لئے کہا رہا ہے کہ آپ ٹائپ کریں گے تب ہی جا کے لے گئی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کر دے اس کو اوکے جیسے کہ ہم نے اوکے یہ ایڈریس ہو گیا سی جانا ہے